محمد رفی صاحب کا وقت محمد رفی صاحب کو ملے گا لوگ کہتے ہیں کہ محمد رفی صاحب کو بہت سناتے ہو تو میں سوچتا ہوں کہ میں تلسم سے پردہ ہٹانے کی چاہت میں اس تلسم میں کھوتا ہی چلا جاتا ہوں ہوتوں پر بکھری رہنے والی ساشوت ماسون مسکان والا ایک سادھالن سا نجرانے والا عام آدمی کیسے دنیا جہان کے کروڑوں لوگوں کے من کی آواز بن گیا سنگیت کو محمد رفی لکھ دو یا رفی کو سنگیت اب ایک ہی بات ہے آج پھر کہانی دنیا کی سب سے پاکی جہ آواز کے مالک شہنشاہ ترنم محمد رفی کی درسل آج سے تقریباً کوئی چالیس سال پہلے اردو کی مشہور پتری کا شما میں رفی صاحب کا ایک آلیک پرکاشت ہوا تھا بے حد آدر اور سادر آبھار دستک بلاغ سے آپ کے سامنے آج ہم رفی صاحب کا وہی آلیک رکھنے والے ہیں خوش قسمتی ہے کہ شبد رفی صاحب کے ہوں گے اور جنہوں نے ہزاروں ابھی نجداؤں کو آواز دی ان کے شبدوں کو آپ آج میری آواز میں سنیں گے یہ میری ذرہ نوازی ہے رفی صاحب اس خط میں لکھتے ہیں میرا گھرانا مجھب پرست تھا کانے بجانے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا میرے والد حاجی علی محمد صاحب نہایت دینی انسان تھے ان کا زیادہ وقت یادِ الہی میں گجرتا تھا میں نے سات سال کی عمر میں ہی گنگنانہ شروع کر دیا جاہیر ہے کہ یہ سب والد صاحب سے چھپ کر بے کیا کرتا تھا دراصل مجھے گنگنانے یا پھر دوسرے الفاظ میں گائکی کے شوک کی تربیت یعنی سیکھ ایک فقیر سے ملی تھی کھیلن دے دن چار رمائی کھیلن دے دن چار گیت گا کر وہ لوگوں کو دعوت حق دیا کرتا تھا جو کچھ وہ گنگنانہ آتا تھا میں بھی اسی کے پیچھے گنگنانہ آتا ہوا گاؤں سے دور نکل جاتا تھا رفتہ رفتہ میری آواز گاؤں والوں کو بھانے لگی اب وہ چوری چوری مجھ سے گانہ سنا کرتے تھے ایک دن میرا لاہور جانے کا سیوگ ہوا وہاں کوئی پروگرام تھا جس میں اس دور کے مشہور فنکار ماسٹر نجیر اور سونلتہ بھی موجود تھے وہاں پر مجھے بھی گانے کو کہا گیا اس وقت میری عمر پندرہ برس رہی ہوگی جب میں نے گانا شروع کیا تو نجیر صاحب کو یہ بہت پسند آیا وہ ان دنوں لیلا مجنو بنا رہے تھے انہوں نے اسی وقت مجھے اپنی فلم میں گانے کو کہا میں اپنی طور پر اس پیشکش کو قبول نہیں کر سکا میں نے انہیں بتایا کہ اگر میری والد صاحب جنہیں ہم میان جی کہتے ہیں ان کو راجی آپ کر لیں تو میں جرور گاؤں گا بھلا ان جیسے مجھبی انسان جو گانے بجانے کو پسند نہیں کرتے تھے کیسے راجی ہو جاتے چنانچہ انہوں نے صاف انکار کر دیا لیکن میرے بڑے بھائی حاجی محمد دین نے نجانے ہی میان جی کو کس طرح سمجھایا بجھایا کہ انہوں نے مجھے لیلا مجنو میں گانے کی اجازت دے دی اس فلم کے جریعے میری آواز پہلی بار لوگوں تک پہنچی اور میں سراہا گیا اس کے بعد فلم گاؤں کی گوری میں بھی میں نے گانے گا ہے جو کافی مشہور ہوئے مگر صحیح معنیوں میں میری کامیابی کا آگاہ آج فلم جگنوں کے گانوں سے ہوا پھر مجھے فلموں میں کام کرنے کا شوک بھی پیدا ہوا لیکن سچ پوچھو تو مو پر چونہ لگانا یعنی کی میک اپ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا اس چونے باجی میں ہی فلموں میں میرے کام کرنے اور میوزک دینے کی پیشکش آتی رہی لیکن میں نے گانے کو اپنی منجل بنا لیا یہ منجل ہی میری زندگی ہے میرے کوئی خاص شوک یا عادت نہیں ہے شراب نوشی تو دور کی بات ہے میں نے آج تک سگریٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے پہلی بار حج کرنے کے بعد میں نے فلم لائن چھوڑ کر اللہ اللہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے یہ پروپیکنڈا شروع کر دیا کہ میری مارکٹ ویلیو ختم ہو گئی ہے اور اب کوئی مجھ سے پوچھدہ بھی نہیں ہے جبکہ فلم کار اور میوزک ڈریکٹر بدستور مجھ سے گانے کا اسرار کر رہے تھے فلم لائن چھوڑنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ نئے گانے والوں کو اپنے فنڈ کو بڑھانے کا مکمل ہے مجھے فلمی دنیا میں دوبارہ نوشاد صاحب کا اسرار کھینچ لیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میری آواز عوامی امانت ہے اور مجھے امانت میں خیانت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا چنانچہ میں نے پھر گانا شروع کر دیا اور اب تو یہ تازندگی رہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مجھے فلمیں دیکھنے کا بلکل شوق نہیں ہے عموماً میں فلم کے دوران سنما ہول میں ہی سو جاتا ہوں صرف دیوار ایک ایسی فلم ہے جسے میں نے پوری دلچسپی سے دیکھا ہے اس فلم کی لڑائی کے منجر مجھے بڑے اچھے لگے جہاں تک گانوں کا سوال ہے عوام کی پسند میری پسند ہے اگر کوئی گانا عوام کو پسند آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میری محنت کا صلاح مل گیا ویسے فلم دلاری کا گایا گیت مجھے بہت پسند ہے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آوگے جہاں کے رت بدل چکی نہ جانے تم کب آوگے کچھ حسین یادیں زندگی کے ساتھ اور بھی جڑ جاتی ہیں میری زندگی میں بھی ایسی یادوں کا کھجانہ ہے ایک بار میں فلم کشمیر کی کلی کا گانا ریکارڈ کرانے میں مشروف تھا شمی کپور اس فلم کے ہیرو تھے وہ اچانک ریکارڈنگ روم میں آ کر بڑے معصومیت بھرے لہجے میں بولے رفی صاحب سنیے رفی جی یہ گانا میں پردے پر اچھل کود کر کے گانا چاہتا ہوں آپ گائیکی کے انداز میں اچھل کود کا لہجہ بھر دیجئے یہ کہتے ہوئے انہوں نے میرے سامنے ہی اچھل کود کر بچوں کی طرح جد کی وہ بہت ہی پرلطف منجر تھا اس گانے کے یہ بول تھے سبحان اللہ ہائے ہنسی چہرہ ہائے یہ مستانی ادائیں خدا محفوظ رکھے ہربلا سے کسی بھی فنکار کے لئے گانے کی مناسبت سے اپنا موڈ بدلنا ہی دشوار عمل ہوتا ہے ویسے گانے کے بول سے ہی بتا چل جاتا ہے کہ گانا کس موڈ کا ہے پھر ڈریکٹر بھی ہمیں پورا سین سمجھا دیتا ہے جس سے گانے میں آسانی ہوتی ہے کچھ گانوں میں فنکار کی اپنی بھی دلچسپی ہوتی ہے پھر اس گیت کا ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے چھوکر نکلتا ہے جیسے فلم نیل کمل کا یہ گیت بابل کی دعائیں لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار بھی لے جب میں ریکارڈنگ کروا رہا تھا تو چشم تصور یعنی کلپنا کی درشتی میں اپنی بیٹی کی شادی جو دو دن بعد ہی ہو رہی تھی اس کا منجر دیکھ رہا تھا میں انہی لمحوں کے ججبات کی رو میں بہ گیا کی کیسے میری بیٹی ڈولی میں بیٹھ کر مجھ سے جدہ ہو رہی ہے اور آنسو میری آنکھوں سے بہنے لگے اسی کیفیت میں یہ گانہ میں نے ریکارڈ کر دیا میں نے اس گانے میں رونے کی ایکٹنگ نہیں کی تھی حقیقتاً آنسو میرے دل کی پکار بن کر آواز کے سائے میں ڈھل کر آ گئے تھے مشہور گائیک منہ ڈے کو یاد کرتے ہوئے رفی صاحب کہتے ہیں عمر میں مجھ سے چار سال بڑے ہیں فلم لائن میں بھی مجھ سے سینئر ہے وہ اپنی مشہور چاچا کیسی ڈے کی کتنی ہی فلموں میں مددگار رہے ہیں فلم رامراج جی کے لیے انہوں نے سنکر راو بیاش کے ڈریکشن میں گانا بھی گایا تھا لیکن تقدیر کا ستم دیکھئے پلی بیک سنگر کے طور پر گانے کا موقع انہیں کافی دنوں بعد مل سکا آخر بروندہ نے مشال میں گانے کا موقع دیا جس کے ایک گیت وہ دنیا کے لوگو لوہمت سے کام میں منہ ڈے نے اپنی استادانہ شان دکھائی منہ ڈے کی آواز گجب کی ہے بڑے سخت ریاض کے جریعے انہوں نے گائیکی میں کمال حاصل کیا ہے وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں ان کے ساتھ گانے میں مجھے بہت سیکھنے کو ملتا ہے ہم دونوں کی دوستی اتنی گہری ہے کہ جب بھی وقت ملتا ہے بڑی بے تکلفی کے ساتھ ان کے یہاں جا دھمکتا ہوں یا وہ میرے گھر آ جاتے ہیں اسی طرح سے وہ گائیک تلت محمود کی بارے میں بتاتے ہیں کہ تلت محمود بھی میرے اچھے دوست ہیں گجل گانے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے شروع میں جب تلت کلکتہ سے آئے تو یہاں کوئی بھی میوسک ڈیریکٹر انہیں نہیں جانتا تھا یوں کلکتہ میں گائے ہوئے ان کے کچھ ریکارڈ ہٹ ہو چکے تھے اور سنگیت کے جانکاروں نے پسند بھی کیے تھے لیکن فلموں میں کامیاب ہونے کے لیے انہیں پھر بھی بہت ملت کرنی پڑی علیل بسواس نے انہیں فلم آرجو میں دلک کمار کے لیے پلی بیک سنگر چنا جس میں ان کا ایک گیت ہے اے دل مجھے وہ سپر ہٹ ہوا اس کے بعد تو تلت پر کام کی بارش شروع ہو گئی نوشاد صاحب نے بھی تلت کو دلپ کمار کے لیے پلی بیک سنگر بنایا پردے پر وہ گیت اس وقت گایا جاتا ہے جب ہیرو ہیروین کشتی کی سواری کرتے ہیں مکھڑے اور انترے کے بیچ ایک لائن اس کشتی کے مانجھی کو بھی گانی تھی نوشاد صاحب نے تلت سے بتایا کہ یہ لائن رفی صاحب کی آواز میں ہوگی ریکارڈنگ کے بعد تلت مجھ سے کہنے لگے یہ بات میں خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ ایک ایسے گیت میں شریک ہونا قبول کر لیں گے جس کی مکھے آواز ایک جونئر کی ہو منہ ڈے کی طرح تلت کے ساتھ بھی میں نے بہت سے یادگار گیت گائے ہیں ان کی لمبی فہرست ہے ہاں اتنا مجھے یقین ہے کہ فلم حقیقت کا گیت ہو کے مجبور آج بھی لوگ بھول نہیں سکے ہوں گے مہانگائب کشوردہ کے لیے بھی جو رفی صاحب کہتے ہیں وہ کمال کا ہے رفی صاحب کشوردہ کے لیے کہتے ہیں کہ کشوردہ کمار کو میں دادا کہتا ہوں کشوردہ کہنے پر پہلے انہیں احتراج بھی ہوا تھا اور انہوں نے اس سے کہا بھی کہ انہیں کشوردہ نہیں صرف کشور کہوں ان کی دلیل تھی کہ عمر میں وہ مجھ سے چھوٹے ہیں اور گائیکی کے کریئر میں بھی مجھ سے جونئر ہیں بنگالیوں میں دادا بڑے بھائی کو کہا جاتا ہے لیکن میری اپنی دلیل تھی میں نے انہیں سمجھایا کہ میں سب بنگالیوں کو دادا کہتا ہوں چاہے وہ مجھ سے عمر میں بڑے ہوں یا چھوٹے یہ سن کر کشوردہ کو میری رائے سے اتفاق کرنا پڑا کشور مجھے بہت عجیز ہیں وہ بہت اچھا گاتے ہیں ہر گیت میں وہ مود اور فضاء کو اس خوبصورتی سے رچا دیتے ہیں کہ گیت اور بھی دلکش ہو جاتا ہے میں ان کے گانے کو بہت شوق سے سنتا ہوں ایک وقت وہ بھی آیا جب میرے مقابل کشوردہ گیت ریکارڈ کرا رہے تھے مگر اس کا سبب پیشاورانہ مقابلہ ہرگز نہیں تھا اصل بات یہ تھی کہ میں حج پر چلا گیا تھا جب واپس آیا تو دیکھا کہ شمی کپور، راجن کمار، دلپ کمار جیسے ہیرو جن کے لیے میں نے سب سے زیادہ پلی بیک گیت گائے ہیں دھیرے دھیرے نئے آنے والوں کے لیے جگہ خالی کر رہے ہیں ان کی جگہ راجش خنہ اور امیتہ بچن سنبھال رہے ہیں نئے اداکاروں کے ساتھ لوگ کسی نئی آواز میں گیت سننا چاہتے ہیں اس لئے کشوردہ کی آواز کا جادو چل گیا فضا کی اس تبدیلی سے مجھے خوشی بھی ہوئی آخر دوست کی کامیابی اپنی کامیابی ہوتی ہے یہی سبب ہے کہ ہمارے تعلقات میں رنجش کا رنگ کبھی پیدا نہیں ہوا پھر بھی کام مجھے مل رہا تھا اور کافی مل رہا تھا چنانچہ کشوردہ سے میری دوستی پہلے کی طرح برقرار ہے تو یہ تھا رفی صاحب کا لکھا وہ آلیک جو ہم نے آپ کو سنایا کیسا لگا آپ کو کومنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور بھی آپ کو ایک کام کرنا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن کو پریس کر لینا ہے تاکہ کوئی خبر کوئی قصہ کوئی کہانی آپ سے چھوٹے نا شکریہ خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کوئی خبر کی ضرورت